السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کی خدمت میں جیسے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آپ نے حضرت مولانا علیہ ستر قادری کے میلاد منانے کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ حضرت علامہ مولانا علیہ ستر قادری صاحب کے جو ماننے والے ہیں جو ان کے مریدین ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کا میلاد منانے رہے ہیں اور جلو سے نکال رہے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے جلو سے نکالا جاتا ہے اسی انداز میں حضرت مولانا علیہ ستر قادری صاحب کا بھی میلاد منایا گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک یعنی بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں ویسے ہی حضرت مولانا علیہ ستر قادری صاحب کے بال کی بھی زیارت لوگوں کو کرائی جا رہی ہے اور لوگوں کو ٹکٹ وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے تو آج ہم اسی کے سلسلے میں بات کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کنفیوز ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے تعلق سے یہ ملاد منانا یا بال کی زیارت کروانا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو دیکھے گا اس کے تعلق سے ہم آپ کو پہلے وہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں جو حضرت مولانا علیہ ستار قادری صاحب کا ملاد منائی جا رہا ہے نعرے لگائی جا رہے ہیں اور وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے اس کے بعد میں جس میں بال کی زیارت کرائی جا رہی ہے تو آئیے گا پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجیگا اس کے بعد ہم پھر اس پر کچھ تفسرہ کریں گے اور کچھ خاص باتیں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے آئیے گا پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجیگا اور یہ چلیں دنگو دس سو پہ ایدی اور مدینہ کا بسکٹ اور امیر سنت کے موہ مبارک اورے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بھائی پیارے پیارے باپا کے دیئے وے تبرکات آپ کا بھی درست ہے اور آپ کو عاشق غصے آزم کے پیارے پیارے باپا امیر سنت کے بالتوفے میں دیے جائیں گے موہ اتار سردار کی آمت سالار کی آمت مرحابا منتھار کی آمت مرحابا میرے پیر کی آمت مرحابا اتار کی آمت مرحابا مرشد کی آمت پرمابا پرشد قیامت رہبر قیامت اکتار قیامت مسلک کا تو امد ہے علیہ اس قادری تدبیر تیری تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی کہ اس ویڈیو کے اندر ملاد بھی منایا جا رہا ہے حضرت علامہ مولانا علیہ السلامی کے امیر ہیں اور ان کے بال کی بھی زیارت کرائی جا رہی ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی لیکن اب آئیے گا اس ملاد کے تعلق سے اور بال کی زیارت کرانے کے تعلق سے تو دیکھئے گا اس دنیا کے اندر بہت سارے مرید وہ ہیں جو اپنے پیروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ یہ ملاد منانا اور بال کی زیارت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رکھا جائے کیونکہ اہل سنت والجماعت کو جو محبت اور عقیدت ہے اور جو جذبہ ان کے دلوں میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منانے کا ہے یعنی ان کا جلوس نکالنے کا ہے اسی طریقے سے اگر سارے مرید اپنے اپنے پیر کا جلوس نکالنے لگے اپنے اپنے پیر کی ملاد منانے لگے تو پھر لوگوں کی دلوں میں جو اہمیت اور جو جذبہ اور جو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منانے کی جلوس نکالنے کی ان کی اس محبت میں کہیں نہ کہیں دیرے دیرے کر کے کمی آنے لگے گی اور پیروں کی طرف ان کی رغبت بڑھنے لگے گی تو اس لیے علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ملاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رکھا جائے کسی اور کا ملاد اس شکل میں جلوس کی شکل میں نہ منایا جائے اور اسی طریقے سے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک کی جو اہمیت جو قدر جو قیمت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی ہے اب اسی طریقے سے پیروں کے مولانا لوگوں کے اگر بالوں کی زیارت کرانے لگے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں ادھر محبت بڑھنے لگے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی جو محبت ہے جو قدر و قیمت ہے وہ دیرے دیرے کر کے کم ہونے لگے گی تو یہی سوچتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ صرف اور صرف اگر زیارت کی جائے تو صرف آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی جائے اب آئیے گا حضرت علامہ قبر الزمہ آزمی صاحب نے اسی کے تعلق سے کیا بیان دیا ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو حضرت علامہ قبر الزمہ آزمی صاحب کا موقف ہے وہی ہمارے بھی موقف ہے جو ان کا کہنا ہے وہی ہمارے بھی کہنا ہے ان کے کہنے پر عمل کرنا ہے اور ان کے موقف پر عمل کرنا ہے آئیے گا وہ ویڈیو حضرت علامہ قبر الزمہ آزمی صاحب نے کیا کہا ہے ذرا دھیان سے سن لیجئے گا اور نماز کے بعد انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے موہ مبارک اس کا آپ خیال لکھیں اور یاد رکھئے موہ مبارک صرف صرف آقائے دو جہاں کا زیارت قابل ہے صرف آقا کا کسی مولوی کا کسی پیر کا بال جو ہے اس کی زیارت کرنا آقا کے بال کی توہین ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ انسلٹ کرتے ہیں سنور کائنات محمد رسول اللہ کے موہ مبارک کی صرف آقا کا بال کسی پیر کا نہیں کسی مولوی کا نہیں کسی شیق کا نہیں رسول پاک کا موہ مبارک صرف اس کی زیارت کی جائے گی ایسی میلاد کی بھی بڑی کسرت ہو رہی ہے لوگ انہیں پیروں کے میلاد منامے لگے ہیں میلاد النبی کی اہمیت ختم ہو جائے گی اس لیے یہ ساری باتیں قابل غور ہیں اس کا مکمل خیال لکھیں موہ مبارک سرکار کا ملاد مصطفیٰ بھی صرف سرکار کے حوالے سے منائی جائے گی کسی اور کا نہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیو آپ نے یہ ویڈیو حضرت علامہ قبر الزمہ آزمی صاحب کا سن لیا جو حضرت کا موقف ہے وہی ہمارا بھی موقف ہے حضرت میں جو بات کہی ہے بلکل صحیح کہی ہے اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں دیکھئے گا ملاد منانے کے تعلق سے آپ نے سنا اور بال کی زیارت کے تعلق سے تو یہاں پر ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھاؤں گا کہ ایک جگہ پر حضور عالی حضرت کی موہ مبارک یعنی بال مبارک کی بھی زیارت کرائی جارہی ہے حضور مفتی آدم ہند کے بال مبارک کی بھی زیارت کرائی جارہی ہے اور حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمہ کے بال مبارک کی بھی زیارت کرائی جارہی ہے آپ ایک بار ذرہ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا پڑھتا رہی زیادت کرتا ہے چلتا ہے میاز میاز چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے تو دوستو آپ نے یہ والی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے تو اب یہاں پر بات یہ کرنا ہے اہل سنت والجماعت کے اندر جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ نہ کسی پیر کے بال کی زیارت کرائی جائے نہ کسی مولوی کے بال کی زیارت کرائی جائے اور نہ کسی پیر کا ملاد منایا جائے اور نہ کسی پیر کا پیر کی آمد مرحبہ اس طریقے سے نہ نعرے لگائے جائیں کیوں اس سے جو ہے بہت سارے جو بیچارے کم پڑے لکھے لوگ ہیں تو ان کا ذہن جو ہے تھوڑا سا یوں سمجھئے گا کنورڈ ہو جائے گا کہ بھئی جو ملاد آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے تھے آج وہ ہم اپنے پیروں کا بھی منا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں محبت دیرے دیرے کر کے نکلتی رہے گی تو یہاں پر ہمیں صرف جو حضرت علامہ قبر الزمہ آزمی صاحب نے جو بیان کیا ہے صرف ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور جو ان کا موقف ہے وہی ہمارا بھی موقف ہے اب آئیے گا بات کرتے ہیں کہ حضرت مولانا علیہ سطر قادری صاحب کا جو ملاد منایا گیا یا ان کے بال کی جو زیارت کرائی گئی تو اس کے تعلق سے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی اور دیرے دیرے کر کے جو دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہیں پتا چلا کہ بھئی ہم سے کہیں نہ کہیں یہ غلطی ہوئی ہے تو جو دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے ان ویڈیو کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کیا اور انہوں نے ایک رجوع کیا اور ویڈیو بھی اپلوٹ کی کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی ہم اس سے رجوع کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا دیکھئے گا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اگر ہمارے انگلیوں کے ناکھون بڑھ جائے تو انگلیاں نہیں کاٹی جاتی ہیں ناکھون کاٹے جاتے ہیں اگر غلطیاں ہو گئی تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہے اب اگر وہ آئندہ سال اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے تعلق سے کچھ ایکشن لیا جائے گا لیکن ابھی کوئی برا نہ کہے دیکھئے دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی ہو یہ دھرتی پر یہ وہ جماعت ہیں نا انہوں نے دین کا کام مسئلہ کہ اہل سنت کا وہ کام کیا ہے جو یوں سمجھے گا کہ اس کے مقابلے میں جو دوسری جماعت تھی باطل فرقے جو تھے وہ بالکل پست ہو گئے اور انہوں نے ہمارے عقیدوں کو مضبوط کیا ان جماعتوں نے اور ان جماعتوں سے یوں سمجھے گا امام اہل سنت علیہ حضرت کا پرچم جو ہے ہر ملک میں ہر جگہ لہر آیا اور جتنا کام دعوت اسلامی والوں نے اور سنی دعوت اسلامی والوں نے کیا ہے ان کے مقابلے میں کوئی دوسری جماعت آپ ہمیں دکھا دیجئے گا کہاں کام کر رہی ہے تو اس لیے یہ لوگ اگر اہل سنت والجماعت کا کام کر رہے ہیں اور کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ اور انہوں نے تو اسے رجوع کر لیا ہے آپ ان کا زیادہ پیچھا نہ کریں اور ان کے بارے میں تنزیہ ویڈیو نہ بنائیں میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے سمجھایا جائے اور اسے کہا جائے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے نہ کہ اسے اس کو اوپر برائیاں اور اس کو برا کہا جائے اس پر تنزیہ جملے کرسے جائیں ایسا نہیں کرنا ہے